بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز تعالی بات السلام علیکم آج جماعیت ہفتہ میں آپ لوگوں کا نامہ دن ہے آپ لوگوں نے کل پہلا سبق روین ترچمے کے حوالے سے دیکھا وہ یہاں تک تھا آج آپ لوگوں کو یہاں سے لے کے اگلے پیچ لاسٹ تک یہاں تک ترچمہ رکھوں گی آپ کے سامنے اس کو توجہ سے دیکھئے طالبات آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ ترچمے پہلے بھی کیے ہیں اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کون سی ایسی بچیاں ہیں جن کو ابھی تک بھی دوبارہ کروانے کے باوجود بھی سکس کلاس میں بھی وہ پیٹن دیکھ چکی ہیں کر چکی ہیں پھر بھی ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی اور یہ بھی وضاحت کر دوں کہ یہ آپ لوگوں کا زبانی سبجیکٹ ہے اس میں آپ لوگوں کو اس قدر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ لوگوں کے پاس جو ترجمے اب میں بیج رہی ہوں ہیں تو ان کو محفوظ کر لیجئے اور اگر محفوظ نہیں کر سکتی تو ان کو ایک دفعہ لکھ کے رکھ لیجئے صرف اپنی یاد دہانے کے لیے اس میں بار بار یہ کہناہ کی ہم لوگوں نے یہ نہیں کیا ہوا وہ نہیں کیا ہوا یہ بیٹا بہت ہی زیادہ آپ لوگوں کی عجیب کہانی ہے طالبات یہ آپ لوگوں کے الفاظ کے معنی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ بھی آپ کی بکے پیچھے سے ہی لیے جاتے ہیں ان کے یعنی معنی پیچھے دیئے گئے ہیں تاہم میں نے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے جو پیج ترجمے کا تیار کیا ہے اس کے نیچے یہ بھی کر دیئے ہیں اب آپ لوگوں نے توجہ سے ان کو ذہن میں رکھنا ہے یاد کرنا ہے جب آپ لوگ ایک چیز یاد کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو کبھی نہیں بھولتی آپ لوگوں کو بار بار اس کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں بڑھتی تو بیٹا ان کو یاد کیجئے جو چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی جاتی ہیں ان کو بار بار ریوائز کیجئے اچھے طریقے سے جیسے طالبات یہ آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں کے پہلے لیسن کا باقی ترجمہ ہے آدھا آپ لوگ کل دیکھ چکی ہیں باقی یہاں تک آج آپ کے سامنے ہے اس کے بعد آپ لوگوں کے لیسن کے پیچھے جو الفاظ کے معنی دیئے گئے ہیں ان کے معنی بھی میں نے ادھر سامنے لکھ دیئے ہیں تو اب آپ لوگوں کو کسی قسم کی مشکل نہیں ہونی چاہیے امید ہے جو میں نے کل آپ لوگوں کو سورہ دی تھی وہ بھی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کر رہی کر لی ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ لوگوں کو نئے لیسن کے ساتھ نئے ترجمے کے ساتھ اور نئے سورہ کے ساتھ ملوں گی تب تک کے لیے آپ لوگوں کے بہت ساری دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ